اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو جوز بولنے کی سزار کے بارے میں ایک اخلاقی قانی بتاتا ہوں ایک سعودی آدمی کہتے ہیں کہ میری ایک فیملی کے ساتھ میں نے رہنا شروع کر دیا وہ انگریز فیملی تھی وہ چند افراد پر مشتمل تھی اس میں صرف ایک خیامند ایک بیوی اور ایک اس کا ان کا بچہ تھا بہت ہی اچھے قسم کے وہ انسان تھے ایک دن یہ ہوا کہ انہیں گھر سے باہر جانا پڑا انہوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب ہم گھر پیر رہی ہیں اور ہمارا بچہ آپ کی حوالے ہے ہمیں کچھ ضروری کام کے لیے باہر جانا ہے تو بچہ آپ کی نکرانی میں ہم دیکھا جا رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آج میں نے یوریسٹی نہیں جانا لہٰذا آپ بچہ میرے حوالے کر جائیں میں اس کی نکرانی کروں گا تھوڑی دیری گزری تھی کہ بچہ کچن میں گیا کچن میں جا کر اس نے پانی پینے کی کوشش کی جب بچہ پانی پی رہا تھا اس کے آج سے گلاس ٹوٹ گیا گرا اور ٹوٹ گیا بچے کی ایک چیخ سن کر میں دھوڑا وہ دیکھا کہ بچے کے آج سے گلاس چھوٹ کر ٹوٹ گیا ہے میں نے اسے کہا بیٹا جب آپ کے امیابو کہا رہے ہیں تو ان سے کہنا گلاس انکر سے ٹوٹ گیا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس طرح ہی کہوں گا جب فیملی گھر واپس آئی تو اس کی والدہ کچن میں گئی کچن میں جا کر دیکھتی ہے کہ گلاس ٹوٹا ہوا ہے بچے سے پوچھتی ہے یہ گلاس کس نے تھوڑا ہے اس نے وہی جو کہا جو کچھ میں نے اسے کہا تھا کہ کہنا کہ انکر نے گلاس کو توڑا ہے سبو ہوئی تو میں یونیورسٹی میں جانے کے لیے تیار ہوئی رہا تھا کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کو میں نے کھولا تو دیکھا اس کی والدہ جو ہے یہ دروازے پہ کھڑی تھی اس نے کہا ہم آپ کو شریف اور اچھا انسان سمجھتے تھے لیکن آپ ہماری سوچوں کے اولٹو گئے ہیں آپ نے ہمارے بچے کو جھوٹ بولنے کی ترقیب دی ہے وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے گلاس خود توڑا ہے انکر نے نہیں توڑا تو آپ ہمارے بچے کو جھوٹ بولنے کی ترقیب دے رہے ہیں ہم نے آج تاکھا کوئی چھوٹا معاملہ یا بڑا معاملہ نہ خود چھوٹ بولنے کی ترقیب دی ہے لہٰذا آپ یہ چوبیس گھنٹ کے اندر اندر کہیں اور عشقہ بندوبستہ کر لیں ہم آپ کے ساتھ زہرہ نہیں کر سکتے دیکھو ایک چھوٹی سی بات کو انہوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے ہمارے بچے کو جھوٹ جو ہے یہ سکھانے کی کوشش کی ہے ہم ہر دن بار جھوٹ بولتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو بھی جھوٹ بولنے کی ترقیب دیتے رہتے ہیں آؤ اپنا اعتصاب کریں ہم تو امت محمدیہ کے فرد ہیں وہ نبی جس نے یہ کہا ہے کہ لعنت اللہ علی القاضبین جھوٹ پر خدا کی لعنت تو آؤ ہم اپنا معاصمہ کریں خود بھی نہ جھوٹ بولنے اور اپنے بچوں کو بھی جھوٹ بولنے کی ترقیب نہ دیں تاکہ ہماری دین اور دنیا بہتر ہو وما علینا اللہ البلاہ المبین